کس طرح سے رازدھانی بھوپال میں لوگ ڈاؤن کا محول ہے اور کس طرح سے لوگ جس کورونا سنکرمر سے بچے ہیں اور کیا کچھ آج جیسے کہ ہم آپ کو بتایا بھی سوست برل ہیل تیڈ ہے ایسا جو لوگ اس طرح کی مہماری میں اپنا سیوگ دے رہے ہیں ان کو ایمٹی نوز سلوٹ کرتا اور لگتا ہے ہم جو شہر میں ہو رہا ہے اس کی جانکاری اب تک پہنچا رہا ہے اور کیا کچھ آگے بچاب کی اس کو لگر کام کرنا چاہیے کس طرح سے لوگ گھروں میں بھی ہیں تو کس طرح سے ان کو اس سے بچاب کیلئے کام کرنا چاہیے ہمارے ساڑ ڈاکٹر پی اے نگربال جی ہیں سیرے ہم ان سے بات کرتے ہیں سر سب سے پہلے ایمٹی نوز آپ کو ساگر نمستے دنباد آج بلد ہیلتی دی ہے سب سے پہلے آپ کو سوی شک کام ہے وہ کس طرح سے جو لوگ ابھی گھر میں ہیں وہ کس طرح سے اس سے بچے کرونا سے وہ لگا تاہر آپ دیکھ رہے ہیں لوگ ڈاون ابھی چگوڑا تاریخ تک اور اس کو بڑھانے کی بھی سمبھاونا دیکھتے ہیں کس طرح سے لوگ بچا پہلے ہیں دیکھیں ہم لوگ آج ایک ویشو کی سب سے بڑی بیماری سے گرسیت ہیں اس سے ہم اس سے لڑ رہے ہیں اور ہم ہندوستان میں بہت بھاگش آلے کی ہمارے ایک سوٹیس کروڑ مل کے ہم اس سے لڑ رہے ہیں تو میرا کہنا ہے کہ سبھی درشکوں کو کہ سب سے پہلے تو گھر میں تو ہیں اور اپنے لکشمن نے رکھا پارنا کرے تو بار بار پرزان منتری جی نے جو ہم کو گائیڈنس دیا ہے اس کو فالو کرنا جروری ہے کیونکہ اب ان کا فالو پورا ویشو کر رہا ہے ان کے سٹیپس کو پورا ویشو سرا رہا ہے تو ہم کو گھر میں رہنا آواز شکا ہے جس سے ہم ان کو انفیکشن نہ ہو جو برکتی سیف ہے وہ اپنے آپ کو سیف رکھے باہر نکلیں جروری کام کے لئے تو ہموں پہ ماس باندے کپڑا باندے گمشہ لپیٹھیں اپنا بچاؤ کریں نمبر دو ہاتھ بار بار دھوتے رہیں جو بیسک باتوں پہ واپس لوٹنا پڑ گئے سنکرمان نہ ہو اس کے لئے ہند ہائیجین اچھی رکھیں خانسی کا پروٹوکال اچھا رکھیں ایسے کر کے کف ایٹیگیٹس ہیں کف اور خانسی سردی وہ تو ہمیشہ پروٹیکٹ کریں دوسری میکسی کو بچاؤ کا سوچیں گرمی کا موسم آگیا ہے خوب لیکویڈ لیں ہائیڈریٹ کریں اپنے آپ کو تھنڈی چیزیں نہ لیں اس کے علاوہ پوزیٹیو سوچیں ہم جرور بہت جلدی اس روک کو ہرا پائیں گے جرور ہم ورل کے سب سے پہلے دیش ہوں گے جو کی اس روک کو ہرا کے پورے کیور کر پائیں گے اس میں کوئی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اور جیسے اسے گرمی آ رہی ویسے ویسے آپ دیکھئے گا یہ گرمی ہمیں مدد کرے گی وائرس کو مارنے میں وائرس کی لائف کم ہو جائے گی اسے انفیکشن فیلنے کی ریٹ بھی کم ہو جائے گی اور یہ کچھ ایمپورٹنٹ بات ہے جس کا سب کو دھیان رکھنا پڑے گا پر پھر بھی میں بولنا چاہوں گا ایک ہندوستانی ہونے کے ناتے ہمارے وائرس پر اتنی بڑی وبدہ آئی ہے ہم کو تن مندھن سے اس میں اپنا مدد اپنا یوگدان دینا چاہیے جو جہاں جس طرح ہیلپ کر سکتا کرے اور یہ بہت بہت معنی رکھتا ہے ان لوگ ہنسلہ بڑا ہے جو لوگ جو فرنٹ لائن پہ ہیں جو لوگ پریشاسن ہیں پولیس کے ہمارے سپاہی ہیں ہمارے ہیلتھ کے برکرز ہیں نرسز ہیں ڈاکٹرز ہیں اور جو دوسرے سپورٹ سٹاف ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سی سپورٹ ٹیمز ہیں جیسے آپ لوگ ہیں جو لوگ اس میں محنت کر رہے ہیں مل کے اپنا یوگدان دے رہے ہیں اس روک سے لڑنے کے لیے اس روک کو ہرانے کے لیے پل پل آپ جانکاری دیتے ہیں پل پل وہ ویکتی جو جو اپنی جان جو کی میں ڈال کر سائٹ پر ہیں